اسلام علیکم سٹوڈنٹس کی آلے ٹک ٹاک امید ہے آپ لوکیشت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جس طرح ہم نے ون بائی ون جو کہ ہے منرل سٹرٹ کیا تھا سو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بائیو کیمیکل فنکشنز آف فلورائیڈ آج ہم فلورائیڈ کے بارے میں پڑھیں گے اسے پہلے ہم نے سوڈیم کیا تھا پوٹاشیم کیا تھا کیلشیم مگنیشیم اینڈ فلورائیڈ کیا تھا سو آج ہمارا ٹاپک ہے فلورائیڈ سو فلورائیڈ کا ہم بائیو کیمیکل فنکشن جو کہ ہے یہ ہم پڑھیں گے بائیو کیمیکل فنکشن آف فلورائیڈ سو آگی جاتے ہیں سب سے پہلے سلائٹ کی طرف آتے ہیں فلورین سو فلورین جو کہ ہے اس سلائٹ میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے ایک جو کہ ہے ہم پڑھیں گے اس کا جو سورسز ہے سورسز کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اور دوسرا جو کہ ہے اس کا recommended جو daily allowance ہے وہ ہم پڑھیں گے RDA ہم پڑھیں گے ٹیک ہے so sources of fluorine as drinking water fluorine کا جو source ہے وہ کیا ہے drinking water ہے جو ہم پانی پیتے ہیں so this drinking water is the source of fluorine the content of fluorine and water is dependent on the soil content of fluorite اور پھر جو fluorine کی content ہے یعنی drinking water تو ہے جو ہم پانی پیتے ہیں this is the source of fluorine لیکن جو ہم پانی پیتے ہیں تو اس کا جو content ہے content of fluorine ہے کہ fluorine کتنے مقدار میں ہے جو مقدار ہے fluorine کا وہ depend کرتا ہے سائل پر سائل content of fluorite یعنی ظاہری باتیں جو ہم پانی لیتے ہیں وہ ہم مطلب سائل سے یا ground سے ہم لیتے ہیں زمین کے نیچے سے ہم لیتے ہیں so یہ depend کرتا ہے سائل پر کہ کون سے سائل ہے یہ کون سے سائل سے جو کہ ہے یہ water جو کہ ہم حاصل کرتے ہیں so اس سائل content پر depend کرتا ہے جس طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے علاقے ہمارے country میں ایسے ہیں جہاں پر سائل میں جو کہ ہے fluorite content زیادہ ہوتا ہے تو اسی طرح وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ fluorite پانی میں زیادہ ہوگا تو وہاں کے لوگ جو ہے جب پانی پیتے ہیں تو وہ پانی کے سائل پلورائٹ جو کہ زیادہ لیں گے کیونکہ اس پانی میں پلورائٹ زیادہ ہوتا ہے پانی میں کیوں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سائل میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اس کے الگ جو کہ جب اتنا زیادہ excessive mode میں پلورین ہو تو پھر اس کے الگ جو کہ ہے نقصان نقصانات ہے ٹھیک ہے نا جو لاس میں ہم پڑھیں گے کہ ایکسس آپ پلورین سے کون سے ایسے پیتالوجیکل کنڈیشنز جو کہ ہے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا سو میں یہاں پر کونسی بات ہے یہاں پر کہ جو پلورین کیلئے سور سے اوہ ہے ڈرنکنگ باٹل اور اس پلورین کے جو کھانٹنٹ ہے یہ جی پہنگ کرتا ہے سائل پور ٹھیک ہے نا اس کا ارد یہ پڑھتے ہیں وین پائنٹ پائی ٹو پور میلی گرام پورڈے آر وان ٹو ٹو پارٹس پر میلین ٹھیک ہے نا یہ جو پی پی ایم لکھا ہوا ہے پی پی ایم اس کا مطلب ہے پارٹس پر میلین پارٹس پر میلین جو کہ ہے یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں سو یہ بھی جو کہ کنسنٹریشن میورمنٹ کے لیے ایک یونٹ ہے جو اکثر اوقع ہم یوز کرتے ہیں پارٹس پر میلین اور یہ عموماً اس وقت ہم یوز کرتے ہیں یہ یونٹ جو کہ ہیں جب سلوشن میں جو سلوٹ کی کنسنٹریشن ہو وہ بہت زیادہ لو کنسنٹریشن میں ہو یعنی بہت زیادہ کم کنسنٹریشن میں ہو تو پھر اس حالات میں جو کہ ہے پھر ہم یوز کرتے ہیں پارٹس پر میلین یونٹ ہم یہ استعمال کرتے ہیں سو ون پائن پائیو ٹو فور میلی گرام پرڈے جو کہ یہ لینا چاہیے پلونین کو یا ون ٹو ٹو پارٹس پر میلین جو کہ لینا چاہیے اب یہ جو پارٹس پر میلین ہے یہ آپ ہوتھ سرچ کریں اس پر سٹڈی کریں کہ ون ٹو ٹو پارٹس پر میلین کا پھر کیا مطلب ہو سکتا ہے ٹکے نا سو پارٹس پر میلین کا کیا مطلب ہے پارٹس پر میلین کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے ساتھ سلوشن میں جو سلوٹ کی کنسنٹریشن ہو وہ بہت زیادہ کم ہوں یعنی ہم اس کو پھر گرام یا میلی گرام میں نہیں لے سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک انادر یور ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پارٹس پر میلین اس کو کہتے ہیں ٹکے نا اب یہ یاد رکھے کہ صرف یاپ بر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ون پارٹس پر میلین جو کہ ہے یو ملی گرام پر لیٹر کے برابر ہے یعنی ہم ایک ایک پارٹس پر میلین جو کہ ہے اگر ہم ایک پارٹس پر میلین جو کہ یو ملی گرام پر لیٹر کرتے ہیں میلی گرام پر لیٹر میں so 1 پارٹس پر میلین جو کہ ہے it is equal to 1 میلی گرام پر لیٹر کے برابر ہے ٹھیک ہے نا so 1 to 2 پارٹس پر میلین ظاہری بات ہے ہم نے یہاں پر ذکر کیا تا کہ 1.4 to 4 میلی گرام پر لیٹر ہے ٹھیک ہے نا so 1 میلی گرام پر لیٹر جو کہ ہے it is equal to 1 پارٹس پر میلین since it is present in water it is expressed as parts پر میلین چونکہ پلورین ہم water سے حاصل کرتے ہیں اور یہ water موجود ہوتا ہے اس لئے ہم اس کے لئے unit جو کہ ہے کونسا unit لگاتے ہیں parts پر میلین unit ہم یہاں پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح میں نے آپ کو start میں بتایا کہ parts پر میلین کیسے کہتے ہیں کہ solution میں salutes کی جو concentration ہوتی ہے اس کے لئے ہم یہ unit استعمال کرتے ہیں اس کی measurement کے لئے concentration measurement کے لئے یہ unit ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چونکہ solution ہوتا ہے water ہے اس لئے ہم parts پر میلین unit جو کہ ہے یہ use کرتے ہیں اب یہ تو دو یہاں پر دو چیزیں ہو گئے ایک sources ہو گیا اور دوسرا پلورین کا RDA ہو گیا ٹھیک ہے نا اب نیکس ریڈ کی طرف جاتے ہیں absorption absorption کی طرف آتے ہیں so energetic chloride is absorbed readily and the stomach energetic جو پلورائیڈ ہے یہ اس کی جو absorption ہے یہ stomach میں ہوتا ہے and small intestine اور small intestine میں ہوتا ہے یعنی فلورین یا پلورائیڈ جو کہ ہے یہ ہمارے باڈی میں جو ہم پراک یا water میں ہم جو پلورین لیتے ہیں یا پلورائیڈ لیتے ہیں so یہ جی ایٹی میں کہا پر absorb ہوتے ہیں یہ stomach اور small intestine سے absorb ہوتا ہے and distributed almost entirely to bone and teeth اور پھر absorption کے بعد پھر اس کی next stage جو کہ distribution آتی ہے یعنی یہ پھر ہمارے باڈی میں distribute ہو جاتا ہے اور distribute میں یہ تقریباً جاتا ہے مکمل طور پر یہ bones اور teeth کی طرف ہمارے باڈی میں چاہتا ہے یعنی اس کا جو main target site ہے ہمارے باڈی میں after absorption the fluoride یا پلورین moves towards bone and teeth کیونکہ اس کا function جو کہ ہے یہ bones یا teeth میں ہوتا ہے اس کے یہ bone یا teeth کی طرف جاتے ہیں about 50% of the daily intake is excreted through urine اور تقریباً 50% جو کہ ہے about 50% of the daily intake is excreted through urine یعنی ہم جو روزمرہ جتنا ہم پلورین لیتے ہیں تو اس کا 50% جو کہ ہے یہ urine کی true جو کہ ہے اس کی excretion ہوتی ہے یعنی اس کا جو major source of excretion ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ ہے یورین تو یہاں پر ہم نے اس کے absorption اور excretion کی بات کی absorption کہا پر ہوتا ہے stomach اور small interest timing اور absorption کے بعد اس کی distribution جو کہ یہ bone اور teeth میں ہوتی ہے یعنی bone اور teeth میں یہ جاتا ہے اور جتنا ہم daily جو ہم پلورین یا پلورائیڈ لیتے ہیں اس کا 50% جو کہ یہ urine کی طرف excreted ہوتا ہے اس کی excretion ہو گئی کہ اس کا جو major source آپ کو excretion ہے وہ ہے urine اب functions کی طرف آتے ہیں فلورین کی functions کی طرف آتے ہیں کہ فلورین کی کیا کیا functions ہو سکتے ہیں فلورین is required for the proper information of bones and teeth کیونکہ ہم نے اس کی distribution میں پڑھا کہ after absorption یہ bones اور teeth کی طرف جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہے کیونکہ اس کا function وہاں پر ہے یعنی bones اور teeth کی فارمیشن میں یہ required ہوتا ہے بونز اور teeth کی فارمیشن کاس کرتا ہے فلوریڈ انکارپوریٹڈ انٹو ہائیڈروکسی اپیٹائٹ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بون یا teeth میں جاتا ہے تو وہاں پر یہ ہائیڈروکسی پیٹائٹ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے انکارپوریٹڈ مینز شامل ہونا دے کرسلائم منرل اور بونز اب یہ آپ کو ہائیڈروکسی پیٹائٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہائیڈروکسی پیٹائٹ کیا ہیں یہ کرسلائم منرلز ہے بونز کا یہ میں آپ کو کیلشن میں بھی آپ کو پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہائیڈروکسی پیٹائٹ کے بارے میں نے آپ کو پڑھا جاتا تو یہ کرسلائم منرلز ہے بونز کے انڈر ٹیت کے بونز اور ٹیت کے کرسلائم منرلز ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جب یہ فلورائیڈ جو کہ ہیں یہ آ کر اس ہائیڈرکسی پیٹائیڈ کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ فلورو اپیٹائیڈ اسے بن جاتا ہے جب یہ بونز اور ٹی تک پہنچ جاتے ہیں تو بونز اور ٹی تک میں موجود جو ہائیڈرکسی اپیٹائیڈ ہوتا ہے ہائیڈرکسی اپیٹائیڈ سو اس کے ساتھ یہ مل جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ملنے سے پھر کیا ہو جاتا ہے پھر اپیٹائیڈ کیا بناتا ہے اور پھر اپیٹائیڈ کیا فنکشن ہے کیا کام کرتا ہے یہ ہارنس کو انکریز کرتا ہے اور ٹی تک کا جو ہارنس ہے یہ انکریز کرتا ہے اور یہ ٹی تک کی پروٹیکشن کرتا ہے دینٹل کیری سے یا جو ایسیڈ کی وجہ سے ٹیٹ یا دان جو خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن کرتا ہے دینٹل کیری سے یا ایسیڈ اٹیک سے اس کی پروٹیکشن کرتا ہے ٹیٹ کی بونز اور ٹیٹ کی پروٹیکشن کرتا ہے اس لیے ٹیٹ کی کسی سے دینٹل کیری سے یا جو ایسیڈ کی اٹیک ہوتی ہے اس سے دینٹل کیری کیسے کہتے ہیں اب یہ پوائنٹ جو کہ سامنے گیا ڈینٹل کیریز یہ کیسے کہتے ہیں ڈینٹل کیریز کیا ہوتا ہے ڈینٹل کیریز کا مطلب ہے ڈیڈیکینگ آف کیت کا خراب ہونا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ڈینٹل کیریز اس کو کہتے ہیں آن طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے موت میں جو بکٹیریا ہوتے ہیں ڈیکٹیریا یہ بکٹیریا جو کہ ہے کچھ اس طرح کے ایسٹڈز بناتے ہیں ایسٹڈز جو کہ ہے اس کی پارمیشن کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہماری ٹھیک کی سرپس پر جو لیئر ہے جس کو اینیمل کہتے ہیں جس کا کل میں نے آپ کو ذکر کہتا ہے ڈینٹل اینیمل اس کو کہتے ہیں اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر یہ اٹیک کرتا ہے تو وہاں پر دینٹل جو ٹھیک ہے وہاں پر ایک ٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے ٹیوٹی ٹھیک ہے نا سو اس وجہ سے پہلے کیا ہو جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ پورا جو ٹیوٹ ہوتا ہے یہ پورے دانت جو کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں سو اس کو کہتے ہے یعنی ہمارے موت میں ایسے بکٹیریہ ہیں جو ایسے ایسٹڈز پروڈیوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں کہ ٹھیٹ میں کیوٹیز جو کہ ہیں آہ پروڈیوس ہوتے عورقت کے ساتھ ساتھ ایکیوٹیز جو کہیں یہ پھیل جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے چیت خراف ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈینٹل کیریز اینڈ اٹیک بائی ایسیڈز ہے یعنی یہ وہی ایسیڈز کی طرح پیشہ جو مایکروگنزم کی وجہ سے جو ایسیڈ پروڈیوز ہوتے ہیں یہ ایسیڈ آکرڈ بھی چیت پر اٹیک کرتے ہیں اور اس میں کیوٹی پروڈیوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈینٹل کیریز اگر فلورین ہو اگر ہم پراپر فلورین لے رہے ڈائیٹ میں تو پھر فلورین کا کیا کام ہے کہ اس ایسیڈ سے ہمارے ایسیڈ آٹیک سے یا مایکرو آرگینزم کی آٹیک سے ہماری چیت کی پروٹیکشن کرتے ہیں تو یہ سیکنڈ نمبر ہو گیا نیکسٹ پنکشن کی طرف آتے ہیں یہ میں دو پنکشن سے ایک یہ ہے کہ بونز اور چیت کی پرمیشن اسپیشلی بونز اور چیت میں جو کہ چیت کی کیا کرتے ہیں ڈینٹل کیریز یا ایسیڈ اٹیک سے اس کو پروٹیکٹڈ رکھتا ہے سو نیکسٹ پنکشن کی طرف آتے ہیں دیپیشنسی اینڈ ٹاکسیسٹی کہ کون سے دیپیشنسی پلوریٹ کی اگر دیپیشنسی آ جائیں یا اس کی ٹاکسیسٹی جو کہیں کب آ کر ہوتی ہیں کازیز ڈرینکنگ وارٹر ڈیٹ ایز لو ایم پلورین کرتے ہیں یعنی دیپیشنسی کب آتی ہے جب ہم پلورین جو کہیں لو ایمونٹ میں ہم لیتے ہیں لو ایمونٹ میں وارٹر میں اگر پلورین کم ہو تو پھر ہمارے بارڈی میں پلورین کی ڈیپیشنسی آتی ہے پلورین ڈیپیشنسی کازیز ڈینٹل کیریز جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اگر کمی آ جائے تو پھر ڈینٹل کیریز جو کہیں یہ کاز کرتے ہیں ڈینٹل کیریز کیا چیزیں یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے سلائیڈ میں آپ کو سمجھایا اور ٹاکسیسٹی میں کیا ہے ٹاکسیسٹی ایکسیسیو ایمونٹ اپ لورائٹ کین ریزلٹس ان ڈینٹل فلوریسز ان سکیلٹل فلوریسزم اگر ہم پلورین بہت زیادہ لیتے ہیں ظاہری باتیں بعض جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے سائل پر کہ وہاں سے جو پانی نکلتا ہے تو وہاں سائل میں جو کہیں پلورین زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہاں سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی میں بھی فلورین زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جتنے ہمارے باڈی کو فلورین زیادہ ملتا ہے تو پھر اس سے ٹاکسیسٹی بھی آخر ہوتے ہیں جس طرح ڈیپیشنسی سے کچھ اس کے پھر ہامپل اثرات ہوتے ہیں تو اسی طرح ایکسیسیو ایمونٹ سے بھی جو کہہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نقصانات کا سامنا پڑتا ہے اور کیا ہوتا ہے ایکسیسی ایمونٹ اپ لورائٹ دنٹل پلوروریسیس گنٹل پلوروزٹ کارٹا ہے دینت اللہ ایمونٹ دنٹل پلوروزیس کسے کہتے ہیں جینٹل پلوروز یہ جو اوڈ یہاں پر میں آپ نے use کیا ہے دنٹل پلوروزز دنٹل پلوروزز جو کہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹھیت کا جو اوٹر موسکور ہے جس کو ڈینٹل اینیمل جس کو کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پلورین زیادہ لے لے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو منرلائزیشن ہوتی ہے دینٹل اینیمل میں جو منرلائزیشن ہوتی ہے یہ پھر کم ہو جاتی ہے پلورین کی ایکسیسیو کی وجہ سے اس کی جو منرلائزیشن ہے یہ کم ہو جاتی ہے دینٹل کی اور اس کی وجہ سے ٹیت جو کہیں یہ پھر کمزور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹیت کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو کہیں اس کمزور ہونے کے ساتھ اس کے کلر میں بھی چینج آ جاتا ہے ٹیت کی کلر میں بھی چینج آ جاتا ہے اور ٹیت جو کہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پلورین زیادہ لیتے ہیں وارٹر میں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے سائل پر یعنی جہاں سے ہم پانی دیتے ہیں وہاں پر سائل میں پلورین زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہم پلورین زیادہ لیں گے سو زیادہ پلورین لینے سے کیا ہو جائے گا کہ جو ڈینٹل انیمل ہے یعنی جو ٹیت کا آؤٹرموس سکورو ہوتا ہے اس کی منرلیزیشن ایفیکٹ ہو جاتی ہے یعنی منرلیزیشن کم ہوگی پلورین یہ کمزور ہو جاتا ہے اور ڈیمیج ہو جاتا ہے ٹھیک ہودی نہ اِن تھیٹ خراب ہو جاتے ہیں اِن سکیلیٹر پلوروسزز اور تھیٹ کے علاوہ یہ اس کے بھینٹلamo جو بونز وغیرہ ہیں اس پر بھی ایفیکٹ کرتے ہیں یعنی بونز بھی جو کہے یہ کمزور ہو جاتے ہیں جہاں پر سیادہ پورین ہم لیتے ہیں وہاٹر میں تو ہمارے دانت اور ہمارے بونز دونوں ایفیکٹ ہو جاتے ہیں بہت بھی کمزور ہوں گے اور ٹیپ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو کہ اس کی جو فیزیکل لکھ ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اسی طرح جس طرح دنٹر پلوروسیز کا سکلیٹر پلوروسیز بھی ہے کہ اگر ہم پلوری زیادہ لیتے ہیں تو اس سے سکلیٹر پلوروسیز ہوتی ہے دنٹر پلوروسیز اور سکلیٹر پلوروسیز یہ کب ہوتا ہے جب ہم ایکسیسیو پلوری ہم لیتے ہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ آخر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اچھا دینٹل پلوروسیز ایمپورٹنٹ پبلک ہیل پرابلم ان سیورل کانٹریز انکلوڑنگ اینڈیا ٹھیک ہے یہ کئی مالک میں یہ دینٹل پلوروسیز جو کہہ یہ ایک پبلک ہیل پرابلم ہے پلوروسیز کسی کہتے ہے پلوروسیز ایکسیسیو انٹیک آف فلورائٹ ایز ہامپل ٹو دا باڈی یعنی فلورائٹ کا زیادہ لینا یہ ہماری باڈی کے لیے ہامپل ہوتا ہے باڈی کے لیے ہامپل ہوتا ہے ایٹیز کلیپٹرائز بائی موڈلنگ آف اینیمل یعنی جو اینیمل میں آپ کو پہلی بتائیتا ہے جو آوٹر موسک اور ہے ٹھیک کا اس کو اینیمل کہتے ہیں یہ خراب ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹیت کی جو کلر ہے یہ پہلے بھی میں آپ ہوتا ہے کہ ٹیت کی کلر بھی ایفیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیکی نا آگے میں نے ایک ڈائیگرام آپ لوگ کے لیے ایک سلیڈ میں رکھا ہے شاید وہ آگے آ جائے اسے آپ کو پھر پلوروسیز کا جو آئیڈیا یہ کلیر ہو جائے گا ٹھیکی نا سو ڈینٹل اینیمل جو ٹیت کا اوٹر موسک اور ہے یہ خراب ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ چیت کی جو کلر ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے ڈس کلیریشن آخر ہوتا ہے سکیلٹل پلوروسیز ایف دی انجیشن آف پلورین اگر ہم جو پلورین کا جو لینا ہے خوراک میں انجیشن یعنی جو انٹیک ہے دی انجیشن آف پلورین ایس ویری ہائی یعنی مور دن ٹوانٹی پارٹس پر میلین دی کنڈیشن لیڈس تو سکیلٹل پلوروسیز اگر اتنا زیادہ ہو جائے کہ ٹوانٹی پارٹس پر میلین سے ہم پلورین کو زیادہ لے لے پھر کنڈیشن کس طرف جاتی ہے سکیلٹل پلوروسیز اینا ہمارے بونز بھی ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیکی نا بونز بھی ایفیکٹ ہو جاتے ہیں جس کو سکیلٹل پلوروسیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے دیس کنڈیشن یعنی اگر ڈینٹل پلوروسیز ہے یا سکیلٹل پلوروسیز ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایس کریکٹرائز بائی ہائیپرکلسیپیکیشن ہائیپرکلسیپیکیشن اس میں ہوتا ہے انکریزنگ دنسٹی آف بونز آف لیمز پیلویس اینڈ سپائن یعنی ان ایریز کی جو بونز ہوتے ہیں اس کی ڈینسٹی اینکریز ہو جاتی ہے پیر ہوتی ہے بون ڈیپارمٹیز بونز میں جو کہ ہے ڈیپارمٹیز آکر ہوتی ہے سج از بورڈ لیکس بینڈنگ آف سپائن سپائنگ کا بینڈنگ ہونا اینڈ آسٹیو پوروسیج جو کہ اس قسم کے کنڈیشن جو کہ ہے یا اس قسم کے بونز میں جو کہ ہے ڈیپارمٹیز آتے ہیں یعنی اس میں یہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں کولیجن آف بونز آلسو کلسی پائنٹ یعنی جو کولیجن ہیں ٹھیک ہے ہمارے بونز میں جو کولیجن ہیں کولیجن پروپین ہیں بونز کے میٹریکس میں ہوتے ہیں یہ بھی کلسی پائنٹ ہو جاتے ہیں کلسی پائنٹ کے کے مطلب ہے کہ اس میں بھی کلسیم جمع ہو جاتا ہے اور ہمارے جائنٹ وغیرہ جو کہ یہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان تمام کنڈیشن کی وجہ سے جو کہ ہائپر کلسیفیکیشن کی وجہ سے بون ڈیپارمٹیز کی وجہ سے اور کولیجن کی کلسیفیکیشن کی وجہ سے ان تمام کنڈیشن کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ پھر جو انڈیویجن جو بندہ ہے وہ روٹین ورکس نہیں کر سکتا ہے بality جو روزمررہ کے کام ہوتے ہوتے نہیں کر سکتے کیونکہ جائنٹز ہوتے ہے اس میں؟ اپن اکرو ہوتا ہے جو اڈوانس پلورمس الجو اڈوانس پلوروس اس کو کہتے ہیں جو الگز ہوتا ہے لور لکس جنو لوگز ہوتے ہیں دو لگز یہ جو کہیں اس کا جو نی ہے یہ تو مطلب فل اینڈ فل آر ارث ورین زمین پر جو کہیں لگ جاتا ہے لیکن جب بندل سٹریٹ کڑا ہو جاتا ہے تو اس کے جو لگز ہے یہ آپس میں جو کہیں آہ اٹیچ ہوتے ہیں آپس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیز جو کے niz جینہ上 mengene میں کیا ہوتا ہے کہ نیز انہیں جو یہ میڈیا لائن کی طرف بہنڈ ہو جاتے ہیں میڈیا لائن کی طرف بہنڈ ہو جاتے اور آپس میں یہ néz ایک دوسری کے ساتھ آہ تچ ہوتے ہے نیز دائگرام بھی میں آپ لوگ کے ساتھ گروپ میں شیئر کروں گا ٹھیک کئی نا وٹسیپ گروپ میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یا جو پیزبک گروپın ہے ٹھیک کئی نا کہ جینو welcome میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیز ہوتے ہیں یہ میڈیل لائن کی طرف جو کہ توڑا بینڈ ہو جاتے ہیں اور آپس میں ٹچ ہو جاتے ہیں یعنی جب بندہ سٹریٹ کڑ ہو جاتا ہے نا تو اس کے نیز جو کہ سٹریٹ نہیں ہوتے نیز جو کہ یہ سنٹر کی طرف کو بینڈ ہو جاتے ہیں اور آپس میں ٹچ ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جینو ویلگم اس کو کہتے ہیں یہ بھی پلوروسیس کی وجہ سے ہے یہ آپ دیکھ سا تو یہ دینٹل پلوروسیس ہے جس میں ٹیت جو کہ ہے یہاں پر آپ نظر آتا ہے ٹیت جو کہ اس میں پیگمنٹ اس میں جو کہ ہے ڈس کلریشن ہوا ہے کلر بھی چینج ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹیت خراب بھی ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹیتنٹل پلوروسز اس کو کہتے ہیں تو تینکیو سٹوڈنٹس یہ آپ کہتا فلورین کا بائیو کیمیکل پنکشن تو اس کا جو مین پنکشن تھا میں آپ کو سمرائز کرتا ہوں وہ ہے بونز اور ٹیت میں اس کے فلورین کا کیونکہ اس سے جو کہ ہے بونز کو سٹرنگ مل جاتی ہے لیکن زیادہ ایکسیسیو لیول یا ایمون میں بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے جو بونز یا ٹیت ہے یہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا ایک ایک ایگزامپل جو کہ ہے دینٹل پلوروسز سکلیٹل پلوروسز کا ٹیٹنکیو سٹوڈنٹس اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ پیر لیکچر انشاءاللہ ہم لیں گے یہ آج کتاب فلورین فلورین کی بائیو کیمیکل فانکشنز ٹینکیو سٹوڈنٹس ٹینکیو سو مچ نیکسٹیو سٹوڈنٹس ٹینکیو